بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکی صدر جو بائیڈن کو لکھے گئے ختمیں الاسکا سے منتخب ریپبلکن سینیٹر نے کہا کہ ایرانی حمایت جافتہ گروپ جسے امریکہ تقریب کار قرار دیتا ہے امریکی حملوں میں اپنی صلاحیتوں کے تباہ ہونے کے باوجود تجارتی جہادوں کو نشانہ بنانے سے باز نہیں آئے اور نہ ہی اسے روکا گیا خوصیوں کے حملوں کو روکنے کا واہی طریقہ کار یہ ہے کہ ایران کو یہ احساس دلائے جائے کہ اسے اس کی حمایت کے براہ راست نتائج کا سامنا کھنا پڑے گا ایران کو معلوم ہونا چاہیے کہ خوصی باغی کسی بھی امریکی جہاد پر جو میزائل یا ڈرون داگیں گے وہ اس کے جسوسی جہادوں کے ڈوبنے کا باعث بنے گا اور خوصیوں اور ایران کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں ان حملوں کی قیمت چکانا پڑے گی یہ پیغام دوستو اس وقت سامنے آیا ہے جب ایرانی حمایت یافتہ یمنی گروپ کی جانب سے امریکی بحری جہادوں اور تجارتی جہادوں پر حملے اس اہم شپنگ لینڈ میں بڑھ رہے ہیں جہاں سے عالمی تجارت کا بارہ فیصد گزرتا ہے انیس نومبر سے لے کر اب تک خوصیوں نے اس آبی گزرگاہ میں تجارتی بحری جہادوں پر ڈرونز اور میزائلوں سے پجدر سے زیادہ حملے کیے ہیں سابق وفاقی وزیر فیصل وارڈا کا کہنا ہے کہ رمضان کے بعد علی امین گنڈا پر کے لیے پریشانیاں شروع ہو جائیں گی وزیر اللہ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈا پر مدت پوری نہیں کر پائیں گے ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال سے یہ حکومت دو دھائی سال رہے گی پاکستان کے انتخابات میں خرید و فروخت ہوتی ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس بار خرید و فروخت نہیں ہوگی ان کا کہنا تھا کہ امران خان چاند پر حکومت بنائیں تو بہتر ہے امران خان کو سمجھایا ان کو سمجھ نہیں آیا اب بھی سمجھ نہیں آ رہا ان کا کہنا تھا کہ میں آج بھی امران خان سے گزارش کرتا ہوں کہ مولا جٹ کی سیاست چھوڑیں جمہوری راستہ نکالیں نو مئی میں ملوث ملزمان کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا سیسل وارڈر کا کہنا تھا کہ مجھے سچ بات کرنے پر پارٹی سے نکال دیا گیا میں پارٹی سے اس وقت نکلا جب پی ٹی اے آسمان پر تھی بھارتی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیرے قبضہ جمعوں اور کشمیر میں ازادی پسند تنظیموں پر پبندی آئید کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید دو تنظیموں جمعوں اور کشمیر پیپلز لیگ اور جمعوں اور کشمیر پیپلز فریڈم لیگ پر پانچ برس کے لیے پبندی آئید کر دی انہوں نے نئی جلی کی بدنامے زمانہ تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر زیر نظر بند محمد یاسن ملک کی سربراہی میں قائم جمعوں اور کشمیر دوستو یاد رہے کہ مودی حکومت ازادی پسند تنظیموں تحریک حریت جمعوں اور کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی جمعوں اور کشمیر مسلم لیگ دختران ملت اور جماعت اسلامی مقروضہ کشمیر کو بھی غیر قانونی تنظیمیں قرار دے چکی ہے عمران خان کی بہن علیمہ خانم نے کہا ہے کہ عمران خان کا کیس اب ہائی کورٹ میں آ چکا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان رہا کب ہوں گے یہ بوکس کیس ہیں ہائی کورٹ میں جج سزا ختم کرنے پر مجبور ہو جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ججز کے پاس کوئی آپشن نہیں ہو گیا یہ جالی کیس ہیں علیمہ خانم نے بتایا کہ ان کی تمام تر توجہ عمران خان کی رہائی پر ہے ان کا کہنا تھا کہ آٹھ فروری کو جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب یہ کچھ نہیں کر سکتے عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا چیف منسٹر مزید سیٹے مان رہی ہے سیٹوں پر ڈاکا منظور نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوشل میڈیا پر غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اسرائیل اور حماس کے درمیان غزر کی پٹی میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے لیے دونوں فریقین کے درمیان جاری مذاقرات کی ناکامی کے بعد دوخت ہو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یہو نے کہا ہے کہ غزر کے انتہائی جنوبی شہر رافے میں فاردی آپریشن کی میں منطوری دے رہا ہوں تاہم ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حماس کی طرف سے جنگ بندی مذاقرات میں لچک دکھانے کے بعد ایک اسرائیلی وفد جلد ہی خطر پہنچے گا حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں کرنے والوں میں کچھ سالسوں کا خیال ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے حماس کے مطالبات میں لچک اور مستقل جنگ بندی کے مطالبات کو ترک کرنے کے بعد دونوں کے موقف کو کافی قریب کر دیا ہے اگرچہ حماس پہلے ہی اپنے سابقہ مطالبے سے پیچھے ہٹ چکی ہے جس نے کہا گیا تھا کہ اسرائیل گزشتہ ہفتے رمضان کے مہینے سے قبل مذاکرات کے خاسمے کے بعد چالیس یرگمالیوں کے بدلے جیلوں سے تین ہزار فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے جبکہ اس کے نائے موقف میں ایک ہزار فلسطینی قیدیوں کا مطالبہ کیا گیا ہے جن میں سے سو عمر قید کی سزا کٹ رہے تھے انہیں چالیس اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بدلے رہا کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے اسی طرح ہر پانچ اسرائیلی خواتین فوجیوں کے بدلے دو سو پچاس فلسطینی قیدیوں کی تجویز دی گئی ہے اس کے علاوہ حماس نے مستقل اور جامعہ جنگ بندی کا مطالبہ ترک کر دیا ہے اور قیدیوں کی رہائی کے لیے آردی جنگ بندی کو قبول کرنے کا اشارہ دیا ہے تاہم دوستو ابھی بھی کچھ ایسے ٹھوس نقاط موجود ہیں جو کسی معاہدے تک پہنچنے سے روکتے ہیں مثلا ہماس نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے قیدی اب زندہ ہیں اس کے پاس ہیں اور کتنے ہلاک ہو چکے ہیں امریکہ نے کہا ہے کہ ہماس کے مضاہمتکاروں کی جانب سے گزہ میں جنگ بندی برائے اسیران کے معاہدے کی تجویز یقینا ممکن حد کے اندر ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کی آزادی کے بدلے اسرائیلی یرگو مالیوں کی رہائی بھی شامل ہے جن میں سے سو عمر قید کی سزا بھی کٹ رہے ہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم محتاط طور پر پر امید ہیں کہ چیزیں درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں لیکن اس کا مصرف یہ نہیں ہے کہ یہ ہو چکا ہے امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ جی سیون کی اقوام اس عمر کے لیے تیار ہے کہ اگر ایران روس کو میزائل فراہم کرے گا تو اس کی ائر لائن ایران ایر کی یورپ ملکوں میں آمد و رفت روکی جا سکتی ہے دوستو یاد رہے کہ روس کے یوکرین پر حملے سے ایران روس کو میزائل اور ڈرون فراہم کرنے والے ملک کے طور پر سامنے آیا ہے اب جب کہ روس کی یوکرین میں جنگ کے دو سال مکمل ہو چکے ہیں مگر جنگ ابھی جاری ہے اور امریکہ دیکھ رہا ہے کہ ایران روس کو مزید میزائل اور ڈرون دینے جا رہا ہے امریکہ اور یورپی اتحادوں نے روس کو میزائلوں کی ممکنہ فراہمی روکنے کا اشارہ دیا ہے دوسری جانب اسی نویت کے مطالبات آج مغربی ملکوں کے عوام اپنی حکومت سے کر رہے ہیں کہ گزہ میں اکتیس ہزار سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں کم از کم اب اسرائیل کو اسلاح فراہم نہ کیا جائے کئی مغربی ملکوں میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی آواز اٹھائی ہے اور کئی عدالتوں سے رجوع کرنے کا اشارہ بھی دیا ہے تاہم امریکی ذمہ داروں نے ایران کے بارے میں تو خبردار کیا ہے کہ ایران نے روس کو بلیسٹک میزائلوں کی فراہمی جاری رکھی تو اس کا رت عمل تیز اور شدید ہوگا لیکن فلسطین کے بارے میں بلکل زیرو قبرت سے سمندری رہداری کے دریئے بھیجی جانے والی خوراک کی انداز و زدر کی پٹی کے ساحل پر دوستو اتارنے کا عمل شروع ہو چکا ہے متحدہ عرب امارات نے بھی قبرس اور غزہ کی پٹی کے درمیان سمندری رہداری کے ذریعے غزہ پہنچنے والے پہلے انسانی انداز جہاز کی دو سو ٹن خوراک اور اندازی سمان لے جانے کی تصدیقی ہے دوستو یاد رہے کہ ورلڈ سینٹرل کچن تنظیم نے وضاحت کی تھی کہ وہ غزہ کی پٹی میں سمندری راستے سے لے جانے والی خوراک کی انداز کی اپنی پہلی تھی اتارنے کے لیے کام کر رہی ہے ان کا جہاز گزشتہ منگل کو روانہ ہوا تھا جس میں چاول آٹا دالیں ڈبے میں بن سبزیاں اور پروٹین شامل تھی عمران خان کا کہنا ہے کہ بیرون ملک آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر احتجاج میں فوج مخالف نارے بازی کا علم نہیں ہے تین کروڑ ووٹ ہماری جماعت کو ملے ہیں اور تین کروڑ ووٹ سترہ جماعتوں کو ملے انتخابات کا آڈٹ کروایا جائے کمرے عدالت میں صحافیوں سے غیر دسمی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے جو احتجاج ہوا وہ درست تھا تاہم اس میں فوج مخالف نارے بازی کا علم نہیں ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ کے پی امین گنڈاپوری کی ملاقات پر ان کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور کو شہباز شریف کے ساتھ تصاویر نہیں برمانی چاہیے تھی عمران خان کا کہنا تھا کہ کوئی میرے گھر پر ڈاکہ مارے اور کہے کہ بھول جنگ تو یہ کیسا انصاف ہے ووٹ کو عزت دینے والوں نے ووٹ کو عزت دینا شروع کر دی اور شریف خاندان کا بوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے فلسطین کے مسئلے پر ان کا کہنا تھا کہ فلسطین پر او آئی سی کو کھڑا ہونا چاہیے تھا لیکن سعورت افریقہ نے سٹینڈ دیا فلسطین کے مسئلے پر ہم جنگ نہیں کر سکتے عمران خان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف سے قرض لینے سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام ضروری ہے سیاسی استحکام تب ہی ہوگا جب عوام کو اس کا چوری ہونے والا منڈیٹ واپس کیا جائے گا اٹھارہ ماہ کے دوران ملک پر ریکارڈ کردہ چڑھا دیا گیا عمران خان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں الیکشن کمیشن مسلم لیگ نون اور آرمی ملی ہوئی تھی عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ اٹک جیل میں برے حالات تھے بہت سختی کی گئی مجھے زمین پر بھی سلایا گیا ایک صحافی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ شیخ رشید پارٹی چھوڑ گئے ہیں شیخ رشید کا شگل مس کریں گے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلاموفوبیا اور مسلمانوں پر تشدد کے خلاف پاکستان کی قرارداد کسرت رائے سے منظور کر لی گئی اسلاموفوبیا کے خلاف پاکستان کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کے حق میں 115 ووٹ ڈالے گئے جبکہ چوالی سلوکن ممالک ووٹنگ کے وقت گہر حاضر رہے قرارداد میں کہا گیا کہ اسلاموفوبیا کے پھیلاو کو تسلیم کرنے کے باوجود دنیا بھر میں مسلمانوں کو اب بھی امتیادی سلوک کا سامنا ہے قرارداد میں کہا گیا کہ جنرل اسمبلی نے دو سال پہلے اسلاموفوبیا سے متعلق قرارداد کی منظوری دی تھی تاہم اسلاموفوبیا امتیادی سلوک تاثب اور مسلمانوں اور ان کے اقائد کے خلاف تشدد کے واقعات اب بھی نمائیان طور پر بڑھ رہے ہیں روس میں صدارتی انتخاب کے لیے دوستو گیارہ مختلف زون میں بولنگ کا آخاز ہو گیا جو تین دنوں تک جاری رہے گا اور امکان ہے کہ صدر پیوٹن ایک مرتبہ پھر چیس سال کے لیے صدر منتخب ہو جائیں گے دوستو یاد رہے کہ صدر پیوٹن انیس سو نینانوے سے وزیر اعظم یا صدر کی حصیت سے روس کے حکمران چلے آ رہے ہیں روسی صدارتی انتخاب میں صدر پیوٹن کے مقابلے میں تین امیدوار میدان میں ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی اکہتر سالہ پیوٹن کو مشکلات سے دوچار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہا جا رہا ہے کہ صدر پیوٹن کو ہی کامیابی ملے گی کیونکہ انہیں سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد ملک کو مغربی ممالک کی جارہیے سے محفوظ رکھنے کے لیے وسیع پیمانے پر حمایت حاصل ہے جبکہ دوسری جانب یوکرین کے ساتھ جنگ کی وجہ سے روس کے سرحدی علاقوں میں دس لاکھ سے زائد مسلح فوجی اور ہزاروں افراد ایک ہزار کلومیٹر سے طویل سرحد پر فائیڈن ڈرونز اور بمباری کے ذریعے جنگ میں مصروف ہیں روس میں گیارہ کروڑ چالیس لاکھ شہری ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں جس میں یوکرین کے چار لیجنز بھی شامل ہیں بھارت میں ایک شخص نے اپنے گھٹنے پر گولی مار لی اور پوچھ کچھ سے بچنے کے لیے جالی کہانی بنا کر پروڈوسی لڑکوں پر ان کا الزام دھتیا اس شخص کا نام سنجید کمار ہے اور وہ بس ڈرائیور ہے سنجید کمار نے کہا کہ وہ اپنے گھر کے قریب موجود پارک کے پاس کھڑا تھا کہ پروڈوسی کے دو لڑکے موٹر سائیکل پر آئے اور معمولی سی بات پر ان کے بائیک اٹھنے پر یہ کاروئی کر کے فرار ہو گئے تفتیش کے دوران سنجید کمار سوالات کا دروس طریقے سے جواب نہیں دے سکا اور معاملے کو دوسری جانب لے جانے کی کوشش کی اینی شاہدین نے بھی کسی طرح کا ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا تفتیش اور لڑکوں کے بیان سے یہ بات سامنے آئی کہ سنجید کمار کے پاس پسٹر تھا جو اس نے صبح پروڈوسی لڑکوں کو بھی دکھایا بعد میں جب وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں گیا تو اس کے بعد زخمی گھٹنے کے ساتھ باہی نکلا پروڈوس کے انہیں لڑکوں نے اسے مدد کی پیش کش کی تو انہوں نے انکار کر دیا پولیس نے بعد میں سنجید کمار کی بیوی کو بھی ان کے رشتے دار کے گھر سے گرفتار کر لیا سنجید کی اہلیہ نے اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اس کی ہدایت پر یہ سب کچھ کیا جس کو سنجید کمار کی بیوی نے اپنے رشتے دار کے سکوٹر میں چھپا رکھا تھا امریکی کمپنی کے سپر سونک جٹ سپائیک ایکس پانچ سو بارہ کی دصویریں جاری کر دی گئیں ہیں سپر سونک جٹ لگدری سہولیہ سے مزین ہے جس میں کشادہ کیبن میں اٹھارہ آرام دے سیٹے ہوں گی جو بیڈ اور کانفرنس ایڈیا میں بھی تبدیل ہو سکیں گی تیارے میں کھڑکیوں کی جگہ بڑی بڑی سکرینز نصب کی گئی ہیں یہ سپر سونک جٹ تیرہ سو چوون میل فی گھنٹے کی رفتار سے لندن سے نیو یار کا فاصلہ صرف ڈیڑھ گھنٹے میں تیہ کر لے گا اس تیارے کی قیمت سو میلین امریکی ڈالرز ہیں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ